جنابہ صدر مجلس موزیس اساتیزہ اکرام اور میری ہم مکتب ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام ترنم بیگم شیخ رشید ہے میں جماعت دہوں کی تالیبہ ہوں میرے اسکول کا نام پاتیمگل سردو ہائی اسکول قیسر کولونی اور انگاباد ہے یہ غم کھاتا چلا جاتا ہے مجھ کو یہ غم کھاتا چلا جاتا ہے مجھ کو مجھے اس قوف سے فرصت نہیں ہے کہیں برکت نہ اٹھ جائے وہاں سے جہاں استاد کی عزت نہیں ہے آج مجھے جس موضوع پر لبکشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے استاد کی عظمت جنابہ صدر ہم سب بخو بھی جانتے ہیں کہ کوئی بھی معاشرہ استاد کے بغیر ترخ بھی نہیں کر سکتا اور استاد کے بغیر وہ معاشرہ ہمیشہ تاریکی میں ڈوبتا رہتا ہے اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مولیم کی حیثیت سے سمجھا تاکہ لوگوں کو ترغیب و تربیت دے کر ہر راستے پر گمزان کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت مولیم اس کام کو بخو بھی سر انجام دیا جس کے وجہ اسلام کا دائرہ پھیلایا گیا اور لوگ جوگ در جوگ اسلام قبول کرنے لگے کیونکہ استاد ہی ہے سکھاتا پیار محبت سچائی اور اخوت تعلیم وہ تربیت اور معاشرے میں استاد کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ استاد ہی ہے جو انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے وہ استاد ہی ہے جس نے علم کی اہمیت وہ عبدیات کو برفا کیا وہ استاد ہی ہے جس نے لوگوں کو سیاروں پہ جانے کا خوف دکھایا وہ استاد ہی ہے جس نے بتایا میرے شاگرد یعنی میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے ان کے نقش خدم پہ چلوں گے تو فلح پاؤں گے مولیم تعلیم کا ایک اہم ستون سمجھا جاتا ہے اور میمار قوم بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ملک وہ قوم کی بنیاد مضبوط وہ مستحقین کرتا ہے چونکہ آج کے طالبان کل کے شہری ہوتے ہیں ان کی زندگی سے جہالت کی تاریخی دور کرتا ہے اور ان کا مستقبل روشن کرتا ہے ان کی شخصیت کی صحیح نشنما اور رہنمائی بھی کرتا ہے وہ طالبان کی نفسیات سے واقف ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ بچے میں کیا تبدیلی ہونے والی ہے اس کے مطابق بچے کے عادت وہ اتور اور شخصیت کو تعمیر میں اہم کردار ادا کرتا ہے پیارے دوستو ہمارے اساتحزہ کا ہمیں پڑھنا لکھنا سکھانے کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک اچھا انسان بنانے میں کتنا بڑا ہاتھ ہے اور ان کا مقام کتنا اوچھا ہے یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں یہی وجہ ہے کہ صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ دنیا کے اور بہت سے ملکوں میں بھی ٹیچروں کی اہمیت کا اعتراف کرنے کے لیے ان کے احترام میں ایک دن ضرور منایا جاتا ہے ہندوستان میں پانچ سپتمبر کو یومِ اساتحزہ یا ٹیچرز رے کے طور پر منایا جاتا ہے اس کی شروعات 1962 میں ہوئی تھی ڈاکٹر سروپلی رادہ کرشنان کا یہ یومِ پیدائش کا دن ہے وہ 1888 میں اسی تاریخ کو مدارس موجودہ چننے سے 48 کلومیٹر دور ایک گاؤں میں پیدا ہوئے تھے رادہ کرشنان ایک عظیم استاد اور فلسفی تھے انہوں نے ہندوستان کے علاوہ کیمریچ لندن میں بھی تعلیم حاصل کی تھی انہوں نے مختلف کولیجوں اور یونیورسیٹیوں میں استاد کی حیثیت سے خدمات انجام دیئے اتنا گہ کر میں اپنی تخریر کو ایک شیر پر ختم کرتی ہوں روشنی باٹتا پھڑتا ہے وہ سورج کی طرح ڈوبتا ہے تو ستاروں کو جنم دیتا ہے